ارزکتاوہ وطمتے اہو فیہا طبیلہ یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و مننان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علی و اے عظیم اللہ اے اول و اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذل جلال و اکرام اللہ اے اللہ کل شیع قدیر اللہ اے محمد وآل محمد علیہ السلام دے بھی خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے بھی محافظ اللہ اے باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بناوانا لہ اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفِ کعبہ وچ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دی کبرج امیر المومنین دی کرسی لوا منا لہ اللہ اے حسنین شریفین علیہ السلام جنت دی سرداری عطا کرنا لہ اللہ اے مسمِ تماروں سولیتِ بھی سکون عطا کرنا لہ اللہ اے مختارِ سقفینوں حدکڑیاں میں جبھی حیبت عطا کرنا لہ اللہ اے بلالِ حبشی دی آوازِ طلوعِ شمس دا نظام رکھنا لہ اللہ سارے شرکت کرسو الہی بقیت اللہ دی زہور اچتاجی فرما میرا مالک منتقم امام دی زہور اچتاجی فرما الہی باری سے بقی دی زہور اچتاجی فرما باری سے کربلا دی زہور اچتاجی فرما باری سے قرآن و ایمان و اسلام دی زہور اچتاجی فرما کامِ الکفرِ وطبیان دی زہور اچتاجی فرما دعفِ الظلمِ والغدوان دی زہور اچتاجی فرما الہی وقتِ امام علیہ السلام دی معرفت نصیب فرما امامِ اصل علیہ السلام دا قرب نصیب فرما موت پہلے شہن شادہ دیدار نصیب فرما الہی صدی اللہ چو دنیا دی محبت ندھور فرما محبتِ امامِ زمن نصیب فرما بالیِ مجلس الہی اپنی عزت واسطے یہ خرچ پر جا تمام صحبان بپڑیا بما میں گناہ گار دے الہی تیری بارگاہچ بیش کر دیا تیری شان تیری عزت تیری بزرگی تیرے ملک مطابق استجوبی جتنا بھی عجر بند ہے اس خاندان دے جملہ مرمین دے نامِ امامِ اصل فرما مجلسِ عزا جتنے مریض شفا عطا فرما بالخصوص جڑے مومن لا علاج ہو گئن الہیونن شفا عطا فرما جو مومن بے اولاد کامل الخلقت نرینہ سالِ اولاد عطا فرما جو مومن مقروض کرز عطا فرما بہت بڑی دعا بہت خشوق حضورات سارے آمین آکنا الہی نلوگن کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما الہی آمین مشہدکم دی زیارت نصیب فرما امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما قازمین دی زیارت نصیب فرما نجفِ اشرف دی زیارت نصیب فرما مکہ و مدینہ دا دیدان نصیب فرما بالخصوص بالخصوص ملک شامج فاتحِ شام دے سلام نصیب فرما پاگ مخدومہ دی ذریع دی حفاظت فرما ذریع دی محافظہ دی حفاظت فرما پاگ مخدومہ دی ذریع دی حفاظت کر دے جڑے درجہ شہادت کے فائد ہو رہے آلائیین اج مقام حطا فرما ملک و قوم انجس تحقام حطا فرما اول آخر دعا یوسف سیداد زہور اجتازی فرما یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل حرجہ عالی محمد ماشاء اللہ لا خول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الرحبین سلوات بلند وازال بولیت کرو اعلان اس امام بارگاہ غازی پاک کمرے کمرے بنی حاشم اس نور محل دیوچ چندری ضرورت ہے تو لہذا جتنی جتنی کوئی استطاعت رکھ دے وہ خدمت کرے خدا دنیا جبی حجر دیسی اور آخر حجر دیسی دو تین منٹ کی تائم میں دو چار سہبان کی جاؤ جتنا بھی ہو سکے اس کار خیر اچھے سفر ہر سید جرہ اٹھوا دہر بہتی ہوئے مہربانی کر کے نور محلی اس امام بارگاہ دا مہار زیر تمہیرے ہونٹی چندے بعد ہی تسا اٹھائے حالے کوئی چندرہ کرو انج مند بند اٹھے چندی چندے اکٹھا کرو مستورات کو اپیلے انداد کر کے بہر بھیجے بہر بھلاند سلوات سلوات بھی پڑھ دیاؤنا اللہ المحمد وآلہ 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 سلوات بھی پڑھ دیاؤنا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ملہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جناندہ سلوات پر انت دل کوئی نہیں انہوں مجلس میں سننے ہیں میں تھے حیران خدا از ذکر پاک نو قبول و منظور فرماوے اجازت ہے جی گفت و گدا آگاز کریے برمو میری مرضی آئی دی مجلس ہے فاتح شام دی عزت بیان کی تھی جنہیں تو انسونا منی توش ہے نا جو تیسے سنسو تے خطبہ شروع کے دعا میں بارے میں سرکار دیئے تیس سونی منگیئے تے منگ دارانا تیسے بہن سونیت آمین آکھئے بابا میں ممبر تو گرد بزرگاں بڑی سونی آمین آکھئے باقی ہم بھار ہی سمجھے بھی آمین دعا موکے تے کدائیں جان چھوٹے لیکن یاد رکھا ہے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا جب تک بار وہاں موبر نہ لانگو سردار کیسر خان جی مولا زندگی درات فرما ہوئے اجازت ہے جی فاتح شام دی عزت کیونکہ ممبر تو پاک مخدومہ دے مسائے بھی بیان ہوئے سلیم شاہدی تو میری مرضی ہے کہ پاک سین دی عزت بیان ہوئے تھوڑی جی فضیلت بیان کرا اتنا سفر جو کیتا ہے بڑے محترم شخصیات ممبر تھے موجود ہیں کبلا علام آسف رضا علوی صاحب مولا اپنی امان اچھ رکھے علام محترم بھائی زوار علی امران جعفری صاحب سید سلیم شاہ جی اور دیگر محترم ہستیاں بڑا نہ دیا ممبر تھے جتنی ہیں موجود ہیں تُسی سب تو محترم ہو کیونکہ تُسی سید و سالیدین دے مہمان ہو بڑا بڑے مقام ہیں تو ذرا جڑ جانا کوئی امتحان نہ لینا نہ دینا تو میں پہلا لفظ آکھنا چاہنا پاک مخدمہ دیزتہ خالق علم یدل نے قرآن حکیم سورہ کاف دے اندر اشارت فرمایا المالو والبنونا زینت الحیات الدنیا خالق علم یدل ارشاد فرما رہے ہیں مال دولت پیسہ رز والبنونا اور بیٹے زینت الحیات الدنیا اے دنیاوی زندگی دی زینت شکر ادا کر لیوے جنہا اللہ رزق بھی دیتا ہے تو خطر بھی دیتا ہے کیونکہ شکر دے دو مقام ہیں یا اللہ دکھا دے یا مجلی سے حسین تو میرے محترم سامین بسم اللہ مال رز دولت پیسہ والبنونا اور بیٹے اے دنیاوی زندگی دی زینت ماسوم علیہ السلام تے سوال ہویا مولا مال بھی زینت تے پتر بھی زینت رزق بھی زینت اولاد بھی زینت ماسوم علیہ السلام نے جلت جواب دیتا ہے دل نو لگے تے تائید سارے کری آئے ماسوم فرمایا ہاں مال بھی زینت تے پتر بھی زینت تے مگر شارت تے جو مومن دوں میں حلال تے مال بھی مخمص ہوئے مال بھی پاک ہوئے غریم اسکین دہاک بھی چکڑے ہوئے اولاد دیوی تربیت اچھی ہوئے بیٹے زینت بیٹے جو زینت تا آؤ ذرا اس آئت نو مولا امیر المومنین دے بھیڑے جوے کی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے اٹھارہ بیٹے جوڑے چپ کر گئے ہو اٹھارہ عام نہیں اٹھارہ چھو دو زمانے دے امام بیٹے آنڈی اور جوڑے پچھلے بیٹے ہیں او نا یا بن کدہیں والفضل اللہ باہ سے کدہیں محمد حنفیہ آئے کدہیں یون بن علی کدہیں حمزہ بن علی کدہیں طاہر بن علی کدہیں عمران بن علی کدہیں علی بن علی میرے موترم سامین یاد رکھا ہے قرآن آدھے المالو والبرونہ زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیاوی زندگی دی زینت دن بیٹے جو زینت دن تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے اٹھارہ بیٹے ہر زبان نہیں بول دی فاتح شام دی عزت بول دے جس تا بولن مخلومان خود چلگا لگ دا ہوئے اٹھارہ پتران دے ہون دے آنڈی علی دی زینت بن جاوے اس نو زینب آلی ہاتھ بولن دے گا لگے حیدری آنڈی اٹھارہ پتران دے ہون دے بیربانی جناب بس دے رو گئی اٹھارہ پتران دے ہون دے جیو علی دی سے امام دی زینت ہو گئی بے شک بے شک حضر و زینب آلیات بسم اللہ ایو سینے جس دے ہم اصر امامہ نے اس دی تازیم کی تھی جانی پاک مخدومہ دی جو آمد ہوئی ہے تو علی علیہ السلام بیٹھیں تو دین واندیاں بے کہ امام کھڑے ہو گئے خدا تولی زندگی دراب فرما اگر معرفت نال بے کھو باو جی تو فقط علی نہیں اٹھے علی علیہ السلام دا اٹھنا یعنی کون علی او علی اکھا این اللہ کان حزن اللہ چہرہ وجہ اللہ زبان لسان اللہ ہاتھ ید اللہ سر تپیرہ تک علی و علی اللہ دوانو تولہ موسم ایسی انسلتنا دی قدر کرندا آلیہ دی تازیم وستے علی نہیں اٹھی رہے خدا دیکھی بریائی دا بدن اٹھی گیا علیہ دی تازیم خدا دیکھی بریائی دا بدن اٹھی گیا خدا بدن اٹھی گیا آلیہ سین دی تازیم کر اور امام حسن علیہ السلام نے بھی تازیم کی تھی اور حسین علیہ السلام نے تو تازیم کر کے عظمتان دے صحبند کر دیتے کس دے صحب عظمتان حیران ششدر یعنی حسین علیہ السلام کی میں تازیم کی تھی یہ حسین ابن حیدر قرآن پہ پڑھ دیتے آلیہ سین دی آمد ہوئی ہے تو حسین ابن حیدر قرآن سمیت کھڑے ہو گئے کچھی آلو یاد رکھا ہے جس دی آمد دو قرآن کھڑے ہو جانے انہوں نے زینب آلیہ بڑی حیاتی ہوگی بڑی حیاتی ہوگی دو مستوران ایسیاں ہو گزریاں میں دا دنیا جتنی سردی ہے نہ مولا عمیر علیہ السلام دے مقدر تھوں اللہ اتنا ہی علی نے بتائی جاؤ بولو آپ پہلے سننے آسے بھئی حکواری نامی لیچاوی ہے تاہے ختم قرآن دا سواب ہے اگلے دن میرے دو پہلے عالم دین ساجے تکوی صاحب ممبر تبیتے اباک ابا لہور نا پائی ہوئی جھولی چنہجور بلاگا رکھے جھولی چنہجور بلاگا رکھے ممبر تبیتو نا فرما جائی مام ششون فرمیندن جیڑا بندہ ہی کواری نامی لیچاوی ہے اللہ سولہ ہزار ختم قرآن دا سواب نا پہلے جیندہ لیم آمیں سلام اس ورمین حیدری اور جملہ اس تو بڑھا گے جملہ اس تو بڑھا کیوں نہ فرمایا کہ امام فرمارن سولہ ہزار عام ختم قرآن دا سواب نہیں سولہ ہزار اس ختم قرآن دا سواب جیڑا خود میں جعفر اس آدھیں گے لے پڑھے آخوا اس ختم قرآن دا توجہ ہے صاحب تو اللہ نے اس ہے انجر مراتب اتا کی تھی توجہ اللہ نے کسے بھی مذکور نہ نبی بنایا نہ امام وجہ کیا ہی کیا بی بیاں ہی اس قابل نام کہ اللہ نبی یا امام بنا ہوئے ہا بی بی ہیں اس قابل ہن لیکن اللہ نے نبی اور امام کیوں نہ بنایا اگر اللہ کسے مذہور نوں نبی بنا دے ہوئے ہا یا امام بنا دے ہوئے ہا تو اس نوں پردہ لہا کے امت جبانہ بھوئے ہا تو اللہ نے پردہ بچا لے پردہ کتنی قیمتی چیزیں بارگاہ توحید دی بلکہ میں لفظ ہونا کر کیا تھا پردہ ہو چیزیں جیڑی اللہ اپنے وستے پسند کرتا ہے قدی پردے دی اور یاد رکھے صرف پردہ عورت تا ہی نہیں جدو بنگا علیون ولی اللہ پڑھ لگے مردہ بھی پردہ میں بلکہ معصومہ سائن دے ہر میں یہ فرمان لکھے پڑھے آیت اللہ محمد تا کی بہجت رحمت اللہ علیہ دا انہاں لکھے کہ مردے بھی پردہ بادے بے مردے بھی عق دا پردے مردے بھی زبان دا پردے مردے بھی کام دا پردے مردے بھی جسم دا پردے اللہ نے پردہ بچا لیا لیکن کسے بھی مستور نو نبی اور امام نہ بنایا یعنی پردہ وہ چیزے اللہ یا اپنے وسط پسند کر دا ہے یا شیعان دے بار میں امام وسط پسند تو پردہ اتنی بڑی چیز ہے اور میرے محترم شیعہ سنی بھائیو پردہ اللہ نے بچا لیا لیکن کسے بھی مستور نو نبی اور امام اللہ نے نہیں بنایا پردہ بچا دے اگر اللہ کسی امام بنا دے ویہا تو پرے پنچائے دیت فیس لیت بانا پویہا میدان کاردار میدان جنگت سارے انتوں کے کھلونا پویہا کسی معاہدے تے دستخط ہونا ہوئے آ تو پردے چوہت بار کرنا پویہا تو اللہ نے کسی بھی مستور نو نبی اور امام نہیں بنایا لیکن ہاں تاریخ دے اندر دو ایسیاں حزت آدیاں مستورا نظرار ینجیڑیاں بظاہر لفظ بظاہر دے باؤ بظاہر جڑیاں نا نبی نا امام لیکن اللہ نے انہاں عزت ایسی عطا کی تیئے دو مستوراں اور نبوتنا الخلومن کا صدارت کریں دیاں امامتنا الخلومن کا حکومت کریں بڑی مہربان ہے دل کرے تا بول دے ویائے میری ڈیوٹیٹ فرق نہ تھی بولا جنگید اراد فرما دے دو عزت آلی مستوراں اور میں یاد آیاں کہ پھر اللہ نے فضائل امیر المومنین نے یہ عطا کی تے کہ دو عزت آلی مستوراں علی ابن عبی طالب دے ویڈیٹ موجود ہے جیڑی نبوتنا الصدارت اور امامتنا الحکومت کر دیاں وہ مولا علی دے ویڈیٹ ہے آپ کو تو تعرف کروا ماں ہیک علی دی زوجہ ہیک علی دی بیٹی جیڑی زوجہ ہے وہ سیدت النساء العالمین ہے جیڑی بیٹی ہے جی اور تعرف کروا ماں جیڑی ماں نمہیہ امو ابیہا جیڑی ماں ہے وہ باپ دی بھی ماں ہے پہلی گلت ہے پتہ ہی نہیں لگیا اس بھارچ بڑا کونے چھوٹا کونے آلا کونے افضل کونے بالا کونے بردر کونے جدا تاریخ پڑو تہار سفے تھے وکھرے وکھرے نظر آن دن جدو نتیجہ ہوئے تھا چودہ ایک نظر آن دن میرے مہتن سامی اے دری محمد والے محمد راضی ہوگی میں راضی ہوگے اس گرمی سے جوڑ کے اور ذکر دی تائید کرنا تو آڑا کیا مقام ہے سائن جان دن چودہ ایک نظر آن دن پتہ ہی نہیں بڑا کونے علامہ سے زالوی صاحب پڑھنا ہے تو میں کتنا ایک مجمع تیار ہے تو میں ایک لب زکنا چاہنا بھائی علی مران سلیم سلجی میرے مہترم سامین ذرا گور فرمانا پتہ ہی نہیں اس گھاریج کان جی بڑا کونے تو چھوٹا کونے اس گھاریج ایک ساریاں تو بڑا ہے پتہ نہیں انہیں بڑا کونے کجیڑا ساریاں تو بڑا ہے نہ ہو ساریاں تو چھوٹے دعوات تو میرے بھی جو ہیں میں اور اس گھارے جو ایک مستور ہے مستور مانا چھپی ہوئی مستور مانا چھپی ہوئی اس گھارے جو ایک مستور ہے پتہ نہیں انہیں بڑا کونے او جیڑا ساریاں تو بڑا ہے نو مستور اسنو آدی تو میرا باپ ہے پتہ نہیں بڑا کونے او جیڑا ساریاں تو بڑا ہے اس مستور نو آدی تو میری ماں ہے تو او جیڑی مستور ہے جیڑی امیر المومنین دے ویڑے چے زوجہ امیر المومنین ہے ہیا امو ابیہا وہاں زہی اور جیسے اندر سازائل میں پہ پڑھ دا وہاں زہی زینو ابیہا ماں باپ دی بی ماں اور جیڑی بیٹی ہے وہ باپ دی زینب ہیا بزاتو ابویہا اور جیڑی ماں ہے وہ باپ دہی سائز وہاں زہی اور شام علی سائنس وہاں زہی سر و ابیہا سر عربی چادر راز سر و ابیہا یعنی بابا دراز کون شام علی سائنس بابا دراز کس طرح علی ابن ابی طالب دراز کون علی جس وصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یا علی اند سر اللہ فی العالمین یا علی تو تمام جہانچ اللہ درازیں جوانوں گا یاد رکھیا ہے جیڑا اللہ دراز ہوئے اسنو علی آدن جیڑی علی دراز ہوئے اور زینب آلی آہا مہلا دراز ہوئے بسم اللہ بسم اللہ پتواری صاحب آلم آباد بھٹی صاحب بڑا آدن میں مجلد ضرور آندہ بھی بڑی محبت نالا پڑھن دی بھی کوشش کرین دی بھی تو آدھے میارت پورا اتریئے لیکن تھوڑا تھوڑا نہ ڈھلے ڈھلے جوان بزرگ بڑا سوڑا سوڑا دن جڑ جڑ جڑا تو بیٹھے تو جوان یا حیرت چون دن یا توسی یہ جدو میں ارض کر رہے ہوں ممبر تو کوئی شاید تو اسنو سوچن دی کوشش نہ کرو توسی یہ یقین رکھو جو میں آنکھ رہا میں سائیاں دے کر امنا ٹھیک آگئے قدیس مجلس تے قدیس پڑی مجلس تے کسے انگلی نہیں اٹھائی دنیا دے کسے ہو اور فرقے بھی نہیں اٹھائی بس جی میں بہن آتے بات میں آدم اصال بات ہی آمات ٹھیک اسے اچھا مولا زندگی درات فرماوے بڑی محبت نالک جملہ پاک مخلومہ دی عزت یاکھنا چاہا مہربانی سائیں بڑی مہربانی میں دعا دیکھ جا رہا تھوڑا مجمعنوں اپنے علی پاس سے متوجہ کرنوستے بات بہت قیمتی ہے نا ہر ممبر تے پاک شہن دے فضائل نہیں پڑے جا رہے اللہ نے کسے بھی مستور نوں مرد برابر نہیں بڑھتے ہوا آدم دے برابر نہیں ہے ہم آسر ہی کو وقت برابر نہیں مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ دے برابر نہیں ہے ماہ برابر نہیں پوری توجہ آسیہ سلام اللہ علیہ موسیٰ دے برابر نہیں نگہ بانے رسالت ہے آسیہ لیکن موسیٰ دے برابر نہیں تو زمانے جو مشہور ہا کہ دنیا دی کوئی بھی مستور کسے مرد دے برابر نہیں لیکن زمانے نے ایک بار سنیا کہ مدینہ جو آباز بلند ہویا محمد دی بیٹی علی دے برابر محمد دی بیٹی محمد دی بیٹی کون کس دے برابر ملکہ سہنِ اسمت مرد میدان دے برابر ویڑے چران علی مستور مرد میدان دے برابر اور کیسا مرد میدان امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایسا مرد شیعہ نفیر جلی تلوار چلے سیرو ٹوڑ کے کٹی کٹی کے دھمن جبرائیل کا سیدہ پڑھ کے آدھ ہے لا فتح اللہ علی لا مانا نہیں فتح دن مرد نو جوان نو لا فتح نہیں کوئی مرد اللہ علی سوائے علی کے مولا دا نعرہ بلند ہوئے تپاس آنے دلدلے ماشر نو مڑے تیک بندے سامنے آگیا کہ یا علی ابن ابی طالب مرد تسا ہو جیڑا پورا میدان بندی انال بھریہ پہ ہے انہاں دے بارے کیا خیالیں امیر المومنین فرمایا غور سے سنو ہر بندہ مرد نہیں ہوتا پورا کا پورا مرد ہے بس وہ بندہ جس کے دل میں مجھ علی کی بلایت سارے مولا مل گئے ہیں جریف مولا دنگی دراز فرمایا تو ایسے مرد برابر حیدری ایسے مرد برابر نبی دی بیٹ ایک عالم نے تاریخ اج لکھا ہے کہ پھر زمانے نے سنیا اج لوگ اس پریشانی چند کہ محمد دی بیٹی علی دی برابر ایک بار پھر دنیا نے سنیا اللہ نے پھر علی نگ بیٹی عطا کی تھی عالیہ جڑی حسین جیسے مرد برابر اگر سنن تو جڑے ہو تم ایک لفظ یہ تھا یا اگ دنوں نے لکھا کہ تیزری مبارک باد ابھی حقدار کائنات علی سوا کوئی نہیں اللہ پھر علی نے ایک بیٹی اطاق کی تھی سیدہ رکیہ جڑی عباس جیسے مرد برابر پاک مخدمہ علی دے برابر پاک آلیہ حسین دے برابر پاک سیدہ رکیہ عباس جیسے برابری ہے کہ شہدی اس دھارے چھے رشتے تگنین دے نہیں کیونکہ رشتے بڑے باد چھے ہن پہلے رشتے ہیں دی ابتدا کی تھی آدم محبت ہوں تجھے تو آدھے ساڑے راپر ہیں آدم تو پہلے ہیں یا آدم تو بعد ہیں جب بولو پہلے جی پہلے اور شیعہ سنی علماء نے بھی ایک سا لکھے کہ جدو اللہ نے آدم و حوہ دا پیکر بنایا اور روح پھوکی اور جدو روح پھوکی گئی اور آدم اٹھے اور پھر حوہ نو قل پیتا گیا تو جبرائیل آتے چاہ کے بیٹھے اور آکھے آدم تیرا نکاح پڑھنا ہے حوہ نال حوہ نو حق مار دے دے آدم آکھے ابنے ہونا کام کیتا نہیں حجرت ملی نہیں حق مہرس کے آدمہ جبریلہ کے گھڑا نہیں دس منطبہ محمد والے محمد الدرود پھیج تیرا اور حفادہ نکاح میں جبرائیل پڑھنا تے گوا اللہ آپ بڑھنا دے انہیں شریعت مسئلہ کہ جب تک مہر موئیر نہ ہوئے نکاح جائز نہیں نکاح نہ ہوئے تا اولاد جائز نہیں مہر موئیر نہ کرو تا نکاح جائز نہیں نکاح نہ ہوئے تا اولاد جائز نہیں حق مہرے حبج پڑھے آگے درود تے درود پڑھے آگے محمد والے محمد دے مسلام تے تے پڑھے آگے دس مرتبہ اور بندے جو آکھین بے جدوں لشاری ایک تبیہ سائیں روز مجلس سے ترود مجلس سے درود پائنس سالہ بچہ ممبر تے تانگرود اسی سالہ آلے مدین ممبر تے تانگرود مادمی ہلکے تے تانگرود زلان نجف تے تانگرود حاجی کابے تے تانگرود نیاز تے تانگرود علم دے سلام تے درود مصافح تے درود تو زمانہ یاد رکھے کہ آدم نے حق مہرے حباج دس مرتبہ پڑھے آئی درود او آدم اسی آدمی او باپ اسی بیٹے زمانہ یاد رکھ درود پڑھنا درود پڑھنا شیعہ ہمڑ دی علامت نہیں آدم دے حلالی پتر حمر دی علامت نہیں کیا بات ہے بھئی حیدری حیدری تو پاک مخدومہ حسین جیسے مرد دے براگا وڈی بی بی مولا علی دے براگا لہور علی سین ابل فضل عباس دے براگا جیسے ممبر دو آدھے ہیں آدھے بھائی وال کیوں آدھے ہیں ہر منزل تناک لئے ہر جاہ تناک لئے جو دبت احرام مظلوم نے ترودے میرا آدھے حج ہم کی پیادی رو نہیں بین ترین آدھے اوہ میں سکتا اوہ میں سکتا میں بشم اللہ کرانا مشاہ اللہ اپنے کسے گم جنر ہوگو میری دعائی میں ایک دعا کرنا چاہنا پورے مجمع وستے دعا کرنا چاہنا جھولی چاہ کے دعا کرنا میرا اللہ جتنے بیٹھے ہر گئی گرمی کہ غریب دی محبت بد گئی کوئی بھی سمندر آیا نا رکاوٹان داتے ذیکرن روک نہیں سکتا یہ تگر بھی یہ نا آگ دے وچبے کیونے سان ذکر سننا فوے تو آگ سان گزارے میں سارے مومنہ کان دعا کردہ میرا اللہ اتنا اکریز کدے اتنا اکریز کدے جڑے سون کے انجرون دن یک نارو بازار رکھے کسے زبار تو کچھ ہی میں کھنی وڈی دو جا رہے میں پیسے گل نہیں مفدی کسمت گل مفدی یہ کیڑا بازار بکڑ بازار تپتہ نہیں کتنے جتھے حلی دیا دیا اللہ انہ نو بازار رکھا جتھے پندرہ آزان 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 جو میں صدق ہوں اللہ آزان بازار بکھا جتھے اوکھی ہیں روی پاک حلید یا پاک دی جیتھے بڑی اوکھی کسمت میری سین دی بڑیاں بڑیاں بھین رولین تاریخ مل دے بڑیاں بڑیاں بھین بھین بھراما دی محبت مصوم بھین مصوم بھرا دی محبت بران دوا کیے وَهَيْنَ الْا عُمِ مُوسَى عَنْ عَرْزِي فَائِزَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالَقِيهِ فِي الْيَمْ مِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ عَلَيْكَ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِي سورة الْقَسَس دے اندر اللہ موسی دی مانو آکھیا پتر نوچار سنوکش لٹا تی دریاز نوڑھا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعْزَلِي خوفی ناکرین درومیں بھی نہیں اِنَّا رَادُّوهُ عَلَيْكَ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِي مَا تیرا پتر تن واپس ہی دیسا تی رسول اللہ اِنچو رسول بھی بڑھا ایسا ایک بھین آئی موسی موسی مانو اِنَّا رَادُّوهُ اِنَّا رَادُّوهُ اِنَّا رَادُّوهُ اِنَّا رَادُّوهُ اِنَّا رَادُّوهُ سِرْتِ رَخْحَيَا نِيلْدِ کِنَارِتِ آئیا اَمَّا تُو جوا دیئے گھر بلد ایک ویرہ ہی جڑاؤ پہ جڑے پاس سے میرے بھراد صندوق ویسی میں میں نال نہ ڈڑ دی صندوق تیرنا شروع کیتا بھین کنارے تڑنا شروع کی ایک پرانا جے بند ہی تھا اِن سُنا دے بھین موسا دی جان دی آئی ہم جیندہ ویر پیارا نالو نالو ٹر دی رئی اتِ باہر تا پکڑ کی نارا بی بی زینب آدی میں مدینیوں لاؤں دورڑ لگی آئی آئی تکل سکتے نئی لگ دا ٹانگ تے چارا تبھی را دی لاشت کھلو کے پیار دی تیری سانگ لے سانگ شان و جان یا لاشت دیو ہم پا واہ واو کچھ آئی بھلاؤ جن دی آئی لکھ لیے لکھ بی بی آدی میں مدینیوں لاؤں دورڑ لگی آئی نئی لگ دا ٹانگ تے چارا تلی سانگ تے سانگ شام و جان یا لاشت دیو ہم پا کسمت میری سین دی بات اینج رولی تے اتنا رولی بھل رول دی رول دی رول دی شام دے باگن بھل رول ایبیری حسین جن قبر دی جاوی بھراد قاتل شہر چھتی ہو میں صدق ہو میں صدق جی لکھ لی یا حضر دارو مقام بڑا سونا انتظام کردین ہر سال پکھیاں دے انتظام میں جی تے چھاتا نہیں تے تمبو لگی ہوئے مومنان دھوپ نہ لگے مٹی تے کوئی نہ بھوے کالین پیچھ ہوئے کالین تے بہ پی رو ہوئے موکان عزت مچھ نہیں ایتالی کی تھی دو کوئی موسیقی لکھ دکھ لکھ سی جی شیعہ کندے دی ہائے نہ نکلی عزدارو تاری ٹھون رو کیا دیئے اٹھ ہو آ جس تے نا پل آ رہی نکلی 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 موسیقی موسیقی تے کربلا تو کوفا پنجتالی میر تے ترتالی قضی یا واقس اندر را چھوئے با جن دے انہ اٹھا تو جتے کو جنیا اٹھا ہی سام پو اور یاد رکھ ہے تاریخ پون رو کیا دی اٹھا یا کیتا ہی نکلی چونکہ سرکش کی سمدھ اٹھ دیتے گئے با تمیز کی سمدھ جنہ نہ نکلی نکلی نہ نکلی جنگ بتا نکلی چونکہ غرسائن نکلی بھرائی جنگ نا آباز دے جنگ تو موک گئی کچھی آلی دو بارا میں جنگ موک گئی چونکہ سجادہ دے ماں تی عزت و سلام موک گئی نا اٹھ نا اور ہر اٹھ دکان نکل آکھ ہر اٹھ نمد آتے ہولی دوریائے چڑھ نا دی زہرا دی بلا آئے کرن اللہ جنگ سوار موڑے جنگ بار دار دن آباز صدقہ صدقہ بسم اللہ میں تھا ہی سوڑا بھائیاں دے والے بمبر کرام الحمدللہ جارت ہو گئی بھائی نا لشاری صاحب نلوات ایک وین جس موڑے پاک سین دی رومان آلے پاک مخدومہ ہاتھ تھے جبت دے مختلف روایات اگر مقتل پڑھ دی تی جا خان جی تو یا پڑھ نا لے مر جا لیکن پاک مخدومہ جی بارہ محرم دی گی رہے نا بارہ محرم آمان آلے بارہ محرم قریب جی بارہ محرم دی گی رونا جتنا ہو سکے سوڑی سرکار پرسا دی بارہ محرم دی گی سوال کرو بارہ محرم دی گی یا بارہ محرم دی گی موفہ بزار چلی دی پہلا پہلا پڑی جس قطبے نے سجاد جگر تک زخم کی تا بدوئی مسلم دس سال تر اور توانی تھے آیا کتنی دیر ہو گئی کسی چار گھنٹے کسی پانی گھنٹے ہاتھ کسی سات گھنٹے ہو گئے ہر بندہ اپنی طبیعت سوال تو یہ باروی سرکار پہ امیر بھی کہی ہوں سند آز را نے آکھ کی یعنی تنی تھکا بڑ تو ہو گئی یہ بیٹھے آن آپ سات کھنٹے آمی تیری یہ حالت کچھ بند اینج بیٹھے مجھے تلی مجھے تلی تھک وین تی طبیعت نا آس کی اومد رون بی بی پہلا قدم رکھے آب آرے چا دعا رکھ دیا تائیں ستا آم آر دی چا بی بی بزار سجد رئی دربار سجد رئی خلو دی رئی تو کوفہ دی اور یہ بھی یاد رکھے جدہ وطن تی مقدوم بلے ایک دن پوچھ یا مدین دیا ہوتا سین بد دعا بی فرمائے کوفہ آلے ہم بد دعا ہم بی بی ظلم کتے دھیر بی فرمای شام بی بی بد دعا بڑا دکھا جمل بی بی بد دعا مقدوم فرمائے بد دعا کوفہ لے بی ظلم کتے دھیر بی فرمای شام بی بی ہاتھ کتے اوی مسیبت بی فرمائے شام فرمائے کوفہ آلے بی بی ماری شام آلے دھیر تو بی دعا کوفہ آلے نو جو ہے ہائی کری جو علی دیا تھی آج دیا تنب کے بی بی آلے شام آلے نو پتا کوئی نہ جو میں زینب آم بھائی بھائی کوفہ آلے جان دیا نو دیا شام آلے ان پتا جی بی شویلہ کرا بس میں راضی آلے دیا دیکھ جا رہی آلما غیر معلما سین فرمایا سج آد جس بزار اچھا نو کھلا رہی آلے نو یا تیس بزار اچھ لے کہ نا آم انہا تیج گر لے آئین تو میرا اٹھ قدم نا ایسی جی تیم شکریہ ادا نکرام اما کس تا شکریہ بی فرمایا بھا میں جو گھڑا ہے حبیب ابن مذاہ بلس تلوار نو ہات تیرا کنا ہات تیرا کتو ان پاگ نال بن نی تلوار پھر لڑے پھر نو لکن وعدہ تس شبیر نو غیر بی بی بڑے دردال زدار لکھ وری آقا بھا میں گھڑا آئی جان اسار کی تیس میرے غریب بھراتوں تیون اگر اس بازار چلے آئین اتنی دیر تائیں اٹھ قدم نا چیسی جے تک میں حبیب دیا دیا شکریہ دا نکر زوج حبیب وارش تی مکان دیما او حائی محمد ایمہ لاغ ایمہ میں تیرا محمد ڈوری نا حبیب دی مکان دی چھت دی نال ایمہ صحابی دیا دیا اسے چار دی باری تی محمد دیا دیا اسے بازار تی ایمہ دی مکان دی دی دنیا چون کری سی عزاد آر عال عال عائر مول محمد حبیب پانچ سال دا قاسم ابن حبیب مکان دے چھاتے ہائی پر پوفیاں دے بالا خوش نائی پوفیاں دے بچے تا گلیاں جسدے بدے آنے اے مکان دے چھاتے روندہ کھڑائی اور میں لفظہ دلانہ کسی نوں نا روندہ وے کھڑا لی حدید دیر جائی لال میرا سلام بی بیا دی لال اللہ میرے نیرے آماما پادکار کے مل لے نا یہی بہوا 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 رومانہ لیا جی میں کاسم دی نگاہ پہئی بچہ مکان دے چھاتے پانچ قدم پچھا ہٹرا گی ہٹان دی وجہ جارا سائے بلک دینی وجہ توٹے آئے پہلی بی بی ری تھی آئے سجیندے ہاتھ رو پتھے ہوئے ہائے موسیقی بی بی آدھی لال نیڑے آہ میں تیری ڈھیر ساری لگ دیاں مات مینال گالے بچہ نک نک آدمان کے آدھا حزت آلی بی بی لگ دی جو ہے آہ تینوں پہلے کدائی نہ ڈٹھا ہوئے آہ بی بی آدھی اے نروہ آہ میں نو پہلے کائی نہ ڈٹھا آہ بی بی آدھی میرا ویران تو پردہ آہ للاو نہیں کرو تیاری لگ کوئی اتحان نہیں لینا میں مکان دی بابا لکھوری آہ بی بی آدھی نروہ آہ میرا ویران تو پردہ آہ آئے کر کے روانہ آ لے آہ تڑا پکے بی آدھا بی بی ویران تیرے حدہ میں جرسیاں کیوں ہوں روانہ آ لے بی بی آہ دین پہلے دوں جواب دیاں اور کوئی خوشے تو مکان دی چھاتے روندہ کیوں ہیں نکے نکے ہاتھ بان کے آدھا کہ دن بی بی میں کوئی آج دا نہیں کھلو تا جدا دیں تُسرا کوفے آئیو میں مکان دی چھاتے کھلو تا تیرے بھیرا دا قاتل وڈا دالے میں دوان کا دیئے سبازار آئے 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 بھلو آئے کرنا با لطوریا کا بی بی آ دین مان مک گئے بھیرا مرائی وڈیاں صدقوں میں روانہ آلے ہو بی بی آ دین روندہ کیوں ہیں ہاتھ بان کے پیاد عزت آلی بی بی میرا بابا حبیبت محرم پیا دردہا میں محان اللہ کے آدھا قاسم لال یاد رکھی اللہ کہ دیا دی دعا رات میں گردہ کون لڑا تڑپے نہیں بھی بیا دی اچھا ملال میں سمجھ گئیا کوئی دعا کرا وڈ مکان دی چھاتے آئے دس ملال میں تیرے کان دعا کرا یا تیریاں بھینا کان کرا بچہ نکے نکے ہاتھ بان کے آدھا سادے کان نہیں سادے پیر کربلا آیا یو ہے او کربلا دنامائے بی بی آ دین رسمائے اکبر کان دعا کرا یا علمال غازی کان کرا جائے دے مذہب چماتم جائے دے بچہ نکے نکے ہاتھ بان کے آدھا پیر کلا نہیں او دیاں بھینا کرا بہاں 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 اے دشیب ہو ہوں لوگ رکھ میری آکھاں شاہلا بڑے غم میں تھائے نہ کریں بیر دعاو آئی بی بیا دی اے کہیں دے کان دعا کرا بچہ جاں دیاں بھیڑی نالین اوہے دا غریبے اندھیاں دیاں مینالین اندھیاں بھنے دیاں مینالین کڑپے نالیاں ترو کے پیادین اچھا ویلال جتنی دھل میں دعا کرنی ہے تو دہڑے چٹور جاں جاں کے اپڑی امان ہواں کھیک ویری مکان دی چھاتے آ کہے دن بھین مل لینا یہی مات مینال میری گھل روان آلیا لازے دے باد کاسم لیا تھا گھرے بان جاں کئی حق کلمار کے آلیاں دیاں اے ویلال آپ آئے تیری امہ نہیں آئی نکے نکے آدبان کے آدھ رلی ہوئی بی بی با دعا نہ کری آئے میری امہ پہ یادی ہے میں آگا ہاں میں بڑی بڑی پردہ دارا اولی شاریاں لیو پردے دا نام آیا حبیب تو ساگ چھوٹ گئی ہے پتہ دے گولا کے آدھے امہ نواق بردے نواق لا رول زینہ بگئی بیٹ جنگلانے کو سا گئے سوی ہی بابا جوانے پایا ہاتھ بیٹ رسیاں دی بابا دی بابا مولانا جیو بھی مولانا جیو بے واسک اللہ منا لیو دوسر کو یلی دیا دیا مولدہ ڈٹھا تو کوئی نہیں رو منا لیا دی میں واوے دواز جوجہ حبیب نے سنیا بجلی ہوئی بزار چاہیے دیا نب دیا ریا شمر علی لان واللز آباد محمل ٹور پیشیدہ ٹائے میں اوہ کچھی دے گئیو رو انہوں محمل ٹوری ہے جوجہ حبیب محمل تلوال کھولے ماتمی کا در کرے سیا آدھی آدھے پیرانتے ہاتھ رکھے حق کل مار کے آدھی مردے بلاوانا لی تو کوئی سینہ بے بی بی آدھی رول گئی یا میلی دیدھی بہوہ بہوہ بھلو ہائے کر کے روڑا لیو لگ وریہ کا دیئے نہیں پچھ دی حبیب لڑیا یا کوئی نہ نہیں پچھ دی پہلے شبیر لگ تھا یا حبیب اللہ دینا دی نظار رول جو گئی ہے اوہ کے نگیا ہے اوہ جہ دیا انگلیا نب کے ہایا ٹرنایا پس کھایا میں وے کریا بیچ خوفہ دے اوہ میں کو نظریہ با سنے جایا گڑ پینت روکے آدھی اللہ تھا پار گڑوا سنے جایا پار گڑوا 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 پار گڑوا